بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا کیسے آپ سب میں موجود ہوں اپنے کچن میں اور میں لنچ کی تیاری کر رہی ہوں آج لنچ میں میں بنانے والی ہوں مکرونیز وہ بھی میرے سٹائل میں مکرونیز کی ریسپی میں نے شیئر کی ہے آپ کے ساتھ اپنے اس چینل پہ بھی اور اپنے کچن چینل پہ بھی لیکن آج میں تھوڑے سے مکرونیز بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ ریسپی اپنی یوٹیوب کی فیملی کے ساتھ بھی شیئر کروں تو بس ابھی تیاری وغیرہ میں نے کر لی ہے فرنڈز مکرونیز کی تمام چیزیں میں نے کاٹ کے رکھ لی ہیں تمام ویجیٹیبلز کاٹ کے رکھ لی ہیں دو ڈیفرنٹ سٹائل کے مکرونیز تھے میرے پاس ان کو میں نے رکھ دیا ہے اُبلنے کے لیے اچھے سے مکرونیز کو گلا لیں گے پانی اچھے سے گرم ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر مکرونیز ڈال دیئے ہیں ساتھی ساتھ لیسن ادھرکہ میں پیسٹ بنا رہی ہوں فرنڈز اور آج میں بنا رہی ہوں پیسٹ سل کے اندر اس کو اچھے سے میں پیسٹ لوں گی یہ ہیں فرنڈز آلو اور آج میں نے چھوٹی چھوٹی کیوبز میں آلو کٹے ہیں ان کو میں کروں گی فرائے لیکن اس سے پہلے فٹا فٹ سے پیسٹ لیتے ہیں لیسن ادھرکہ اور اس کا اچھے سے بنا لیں گے پیسٹ پیسٹ بنانے سے بہت اچھا پیسٹ فرنڈز بنتا ہے کسی ٹائم میں جب مجھے جلدی ہوتی ہے یا جو ہے میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو میں اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے اور اس طرح سے پیس کے اور کوکنگ میں یوز کرتی ہوں بہت اچھا سا اس کا ارومہ ایک آتا ہے اور پیسٹ بھی بہت اچھا بنتا ہے یہاں پہ جو آلو میں نے کیوبز کی فارم میں کٹ کے رکھے تھے ان کو بھی میں کر رہی ہوں فرائے یہ دیکھیں فرنڈز کتنا اچھے سے پیسٹ بنا ہے اچھے سے میں نے اس کو پیس لیا تھا سل کے اندر لیسن ادھ رکھا تو بہت اچھا سا پیسٹ یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو ابھی میں ڈالوں گی مکرونیز کے اندر آل موسٹ یہاں پہ آلو بھی ڈن ہونے والے ہیں تقریباً پانچ سے چھے میٹھ ان کو اورک فرائے کر لوں گی میں یہاں پہ فرنڈز مکرونیز بھی آل موسٹ ڈن ہونے والے ہیں ان کو نکال لیں گے سٹینر پہ جی فرنڈز تو مکرونیز میں نے نکال لیں گے ہیں سٹینر کے اندر ان کو میں نے 3% کک کر لیا ہے اور 1% جب ان کو ہم دمہ لگائیں گے جب ان کی مکسنگ کریں گے تو اس میں یہ پورے کک ہو جائیں گے جی فرنڈز تو تقریباً ایک کھانے کا جمچ آئل لے لیا ہے میں نے اس کے اندر میں براؤن کر رہی ہوں لیسن ادرک کا پیس جو میں نے سل کے اوپر پیسا تھا لیسن ادرک جب یہ اچھے سے براؤن ہو گیا اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے اچھے سے میں اس کی مکسنگ کر رہی ہوں اچھے سے اس کو بھونڈ لیں گے اس کے بعد اس کے اندر تمام مسالے جو ہیں وہ شامل میں کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے ڈالی ہے کالی مرش کا پاودر آپ کے پاس ثابت ہے تو آپ اسے پیس کے اور ڈال لیجئے میرے پاس یہاں پہ پاودر فارم میں ہے کالی مرش تو میں یہاں پہ کالی مرش ایڈ کر رہی ہوں ساتھی ساتھ میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کی اکورڈنگ نمک ڈال سکتے ہیں جی فرنڈز تو اب ہم اس کے اندر ڈال رہی ہیں آسٹر ساوس اگر آپ کے پاس آسٹر ساوس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن ایڈ کر دیا ہے اچھے سے میں نے اس کو کیوبز کی فارم میں کٹ لیا تھا آپ سمپل چکن ڈالنا چاہیں تو چکن ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ پون لیس بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پسند ہو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو بھون لیں گے تاکہ چکن کا سارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے تمام چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے تمام مسالے جو میں نے اس کے اندر شامل کیے تھے وہ اچھے سے بھون جائیں اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے گاجر گاجر فرنڈز میں نے شامل کر لی ہے اس کو بھی میں نے بلکل باریک باریک آپ دیکھ سکتے ہیں کٹ لیا ہے آپ جو شیپ رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں ویجی ٹیبلز کی آپ ان کو کیوبز کی فارم میں کٹ سکتے ہیں آپ ان کو سلائسز کی فارم میں کٹ سکتے ہیں جی فرنڈز تو گاجر اور شکن کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہاں پہ میں صرف ٹیسٹ کے لیے شامل کر رہی ہوں ایک چائے کا چمچ منچورین مسالہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس سچ اس کی ریکوائیڈ نہیں ہے میں جسٹ فر ٹیسٹ اس میں ایڈ کر رہی ہوں ساتھی ساتھ شملہ مرش میں نے ایڈ کر دی ہے باریک اس کو بھی میں نے کٹ لیا تھا شملہ مرش کو اور یہاں پہ میں نے وہ بھی ایڈ کر دی ہے اس کو بھی اچھے سے کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں بن گو بھی بن گو بھی کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے لاشٹ پہ ہمیشہ ویجیٹیبلز جب ہم ڈال رہے ہوں گے لاشٹ پہ ہم ڈالیں گے بن گو بھی کیونکہ اس کا کوکنگ ٹائم بہت زیادہ کم ہوتا ہے اس لیے یہ ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے اس کا جی فرنس تو بن گو بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آ رہا ہے بہت ہی مزے کا ارومہ اب ہم اس کے اندر اچھے سے بھون کے اور ایڈ کر دیں گے آلو جو کہ ہم نے فرائی کیے تھے بہت ہی مزے دار قسم کی ایک فلنگ ریڈی ہو گئی ہے جی فرنس تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو پانی تھا ویجی ٹیبلز کا وہ اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اب اس کو دو چار منٹ بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سپیگیڈیز جو کہ ہم نے وائل کر کے رکھے تھے سپیگیڈیز ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مزے دار قسم کے سپیگیڈیز جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے بہت مزے کی کلر فل سی سپیگیڈی بنی ہے بہت مزے کی کلر فل سی یہ ریڈی ہوئی ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی تھی اچھے سس کی کر لیں گے مکسنگ اگر آپ کو فرنز آج کی میری یہ ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو کر لیجے گا لائک شیئر اور سبسکرائب پیل آئیکن کے بھی بٹن کو پریس کر لیجے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل سکے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کیجئے گا لائک آپ سے ملوں گی میں اگلے ولاغ میں لاسٹ پیس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں سویا ساوس جسٹ فور ٹیسٹ یہ ہے فائنل لک فرنڈز پیگڈیز کی ایکچولی میکارونیز کی آپ بھی جلدی سے بنائیے انجوائے کیجئے خود بھی انجوائے کیجئے اپنی فاملی کو بھی انجوائے کروائیے اگر آپ کو میرا آج کا بلاغ اچھا لگا تو پلیز لائک کر لیجے گا گئر کر لیجے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجے گا ہم انجوائے کرتے ہیں مزیدار قسم کا لانچ اللہ حافظ فی حمان اللہ شکریہ بہترین